موسیقی 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 اتنا بھروسہ بی ج پی 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 پر کیوں کر رہی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ آتنکیوں سے لپٹے گی جبکی الٹا الزام یہ لگتا ہے کہ محبوبہ مفتیول کی پارٹی آتنک و بادیوں کے سہرے ہی آگے بڑی ہے ان تمام باتوں کے بیچ میں ساون کا پہلا سنبار بیتی رات گجرات اور مہراش کے ساتھ شدالوں کے لیے آخری کیوں ثابت ہوا یہ کس کی گلتی ہے؟ ہم تو پوچھیں گے خوفی ایجنسیوں کے الٹ کی باوجود امرنات یاترہ کی سرکشہ میں ڈھلائی برتنے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کیا جمہو کشمیر میں راشپتی شاسن لگانے کا یہ وقت آ گیا ہے؟ سوال نمبر تھی کہ کیا آتنکیوں کو کچلنے کے لیے کشمیر میں سینہ کو اب کھلی چھوٹ دینی چاہیے؟ جان لیوات چوک ہوئی اور جس پر جم کر سیاست ہو رہی ہے پندرہ دن پہلے ہی الٹ آیا تھا انٹیلیجنس کا اس کے باوجود بھی اتنی بڑی واردات ہوتی ہے مرنات یاترہوں کے ساتھ اسی پر ہوگی بڑے پینل کے ساتھ بڑی چرچہ لیکن پہلے دن بھر کا یہ گھٹنا کھا ہو سوبے کی سرکار چلانے کا ذمہ جن کندھوں پر ہے لوگوں کی جان مال کی حفاظت کی گیارنٹی جن کی ذمہ داری ہے اسپتال میں گھائلوں سے ملاقات میں خود کو مضبور بتانے سے کیا وہ محبوبہ مفتی مافی کی حق دار ہو جاتی ہیں جنہوں نے اپنوں کو گوایا جن کے اپنے گھائل ہوئے وہاں ماتم ہیں جس بس پر حملہ ہوا وہ گجرات کی تھی اس بس نے امرنات شرائن بورڈ سے ریجسٹریشن نہیں کرایا تھا ڈرائیور نے سرکشہ نیم کو توڑا تھا شام سات بجے کے بعد بغیر اجازت بس کو سڑک پر لے جانے کی بھول کی تھی حالانکہ ڈرائیور نے ریجسٹریشن نہیں ہونے کی بات کو نہ کارا ہے جانے کے ٹائم ہم بلکٹر کے تھوئے گئے جمہو کیاپ میں گئے انٹری کرائے اس کے بعد ادھر جاتے ہیں بالتال میں تو وہ ریجسٹریشن کارڈ ہوتا ہے اس کے بینہ اندر جانے نہیں دیتے اس کے بینہ درشن نہیں کرنے دیتے ہم تو درشن کرائے نکلے شرینگر نائٹ روکے شرینگر سائٹ سنگھ کرائے پھر ہم دوسرے دن نکلے تھے اور ریجسٹریشن کے آرڈی گاڑی کے اوپر اسٹیکر بھی لگے ہیں شردھالوں پر حملے سے پہلے آتنکیوں نے کھان بل میں سرکشہ بل کی چوکی پر پیاملہ کیا تھا اسی وقت اگر سرکشہ ایجنسیاں سترک ہو جاتی اور آتنکیوں کو کابو میں کر لیتی تو حملے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن چوک ہوئی ایک کے بعد ایک کئی چوک ہوئی اور اس نے نیتاؤں کو سیاست کا موقع دے دیا اس امرنات یاتریوں کی گجرات سے آئے ساتھیوں کی بس کو سرکشہ کوچ دیا ہی نہیں گیا یہ بس سی آر پی ایف کے مطابق ریجسٹر کی ہی نہیں گئی اور سات بجے کے بعد یہ بس کس پرکار سے اکیلے یاترہ کر رہی تھی جس سے اگروادیوں کو گھات لگا کر حملہ کرنے کا موقع مل گیا ان سب باتوں کا جواب آدرنی پردھان منتری جی کو دیش کو دینا چاہیے یہ تو شروعات تھی جس کانگریس پارٹی کے نیتا سیفودین سوز برحان پر مہربان تھے اسی پارٹی کے اپاتھیاکش راحل گاندی بھی چوک پر چپ نہیں رہے یہ حملہ سرکشہ میں چوک کے کارن ہوا ہے پی ایم نریندر موڈی کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے ہم تو پوچھیں گے میں بڑی بحث جان لیوا چوک پر جم کر سیاست چمو کشمیر کو اب کیندر کے ساشن کے ادھین لانی چاہیے گورنر کے ذریعے ایک نیا گورنر بھی ہونا چاہیے جو ملٹری سے افغط ہے کیندر سرکار تراند اسلامی آتنگ باد کے یرود یدھگھوشت کرے ویسوڈ ڈکلیر اوار اگر جیہدی ٹیوریزم ویڈ ویچ میسرڈ ڈانال ٹرمپ اس پائٹنگ اگیشت تیروریزم اور ان کے انترگت محبوبہ مبتی کو مکھے منتری سے ہٹا کر ان کی سرکار ہٹا کر آرمی کو کم سے کم چھ مہینے کے لئے کشمیر سوپا جائے نندہ تو یونائٹڈ جہاد کاؤنسل سے لے کر میر وائز جیسے حریت کی نیتہ بھی کر رہے ہیں نندہ تو برہان کو ہیرو بتانے والے بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آخر پاکستانی آتنگیوں کو کشمیر کی سرزمی پر پناہ کس نے دی کیا یہی کشمیریت ہے اور حملہ جو ہوا ہے وہ تو آتنکوانیوں کا حملہ تھا اور آج جب مجھے اس بات کی جانکاری پرابت ہوئی کہ سماج کے سبھی شکر نے کشمیر میں اس کو کنڈم کیا ہے اس کی نندہ کیا ہے تو میرے خوصلے کی آفزائی ہوئی ہے دیش کی گرہ منتری چوک پر چپ ہیں وہ نہیں بتا رہے کہ لشکر اور حزبال مجاہدین کی ملی بھرد سے جو حملہ ہوا اس کے مددگار گھاٹی میں کون کون ہے وہ نہیں بتا رہے کہ حریت جیسے الگاو وادی سنگٹنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے کیا سینہ پر پتھر بازی کرنے والوں کو انعام سے بخشا جانا چاہیے ہم تو پوچھیں گے کیا جمہو کشمیر کے حالات سبھالنے میں محبوبہ سرکار ناکام رہی ہے ایک بار پھر سنیں ہمارا آج کا سوال بہت سیدھا سا ہے کیا جمہو کشمیر کے حالات سبھالنے میں محبوبہ سرکار ناکام رہی ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ایچ ٹی پی سپیس دیکھر وائی نہیں کے لیے ایچ ٹی پی سپیس دیکھر این لکھئے اور اپنی رائے ہم کو فائیو ونیٹ ونیٹ پر آپ ایس ایس کر سکتے ہیں ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی پی اور ہیش ٹی امرنات حملہ کے ذریعے بھی آپ ٹویٹ کر کر ہمارے فیس بک پیج پر اور ٹویٹر اینڈل پر پی رائے اور سجاب ہم کو بھیج سکتے ہیں مہمانوں کا پریچے کراتے ہیں جو خاص لوگ اس ڈیبیٹ میں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے یہاں سٹوڈیو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ دکٹر سمبیت پاترہ یہاں میرے ساتھ موجود ہیں کانگرس پارٹی کے پروکتہ پاون کھیڑا جی یہاں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو لوگ باہر سے میرے ساتھ جڑ ان کا پریچے باری باری سے گرا دوں سب سے پہلے شبنم لون جو کی سینئر لائر ہے کشمیر کے آزادی کے لئے کھل کر اپنی بات رکھتی ہیں ویجے شنکر تیواری ویشفندو پریشت کے پروکتہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے کرنل وی این تھاپر صاحب ہے جو کی لیٹ ویجن تھاپر کے فادر ہے خود فوجی افسر رہے ہیں آپ کا بھی سوگت ہے کرنل صاحب اس کے ساتھ ہی دو اور خاص میمان جڑیں گے جس میں پی ڈی پی کے نیتہ ہوں گے اور نظام الدین بھٹ صاحب اور انعام نبی ہوں گے یا انجینئر رشید ہوں گے جو وہاں کے عوامی اتحاد پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ دونوں کا مجھے انتظار ہے اس ڈیبیٹ پر لیکن شروعات کروں گا سب سے پہلے سبیت پاترہ آپ سے چوبیس گھنٹے ہو گئے بیتی رات اسی بات کی گھٹنا تھی اب آپ کتنی دیر اور چاہیں گے کہ محبوبہ سرکار کو بچا کے رکھا جائے دیکھیں سمجھ جی اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ آپ کا یا دیش کا جو آکروش ہے اور جو پرشن ہے وہ ہمارے طرف ڈیریکٹڈ ہے اور ہونے بھی چاہیے ہم دونوں جگہ سرکار میں ہیں ہم سے آپ نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے میں پہلے تو جن شردھان لوگوں کا آتنکوادیوں نے ہتیا کی ہے ان شردھان لوگوں کے پریبار کے پرتی اور ان کے آتما کے لیے شانتی کی کامنا کرتا ہوں دیکھیں سمجھ جی ایک بات سمجھئے جہاں تک کیا ہم آتنکواد کے خلاف کیول کڑی نندہ کر رہے ہیں جو لوگ ہم سے پوچھنے میں یہ بولنا کیول کڑی نندہ کر رہے ہیں کچھ کر بھی رہے ہیں آپ دیکھیں آج جو بھی ہوا ہے برحان وانی کو مارے جانے کے پسچات ایک سٹرنگ آف ایونٹس ہوا پتھر بازی میں بڑھا ہوا ہوا آتنکوادی گتی ویڈیوں میں جس پرکار کا افان اٹھا وہ ہم نے دیکھا ہے اور آج برحان وانی کے برسی کے اوسر پر لسکر کے آتنکوادیوں نے جس پرکار سے حملہ کیا اور برحان وانی بھی ہجبول کا کمانڈر تھا اور ابھی جو ہم میڈیا ریپورٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہجبول کا بھی اس میں ہاتھ ہے تو ایک بدلہ لینے کی ساجش کے انترگت یہ سب کیا ہے اس میں یہ بات سمجھنا آوشہ کہہ ہے کہ سرکار نے جس پرکار اپنی توپوں کو اپنے بندکوں کو ان آتنکیوں کی اور موڑ رکھا ہے اور آئے دن ایک ایک آتنکی ختم ہو رہے ہیں آتنکیوں کا صفایہ ہو رہا ہے ایک سنس آف ڈیسپریشن آتنکیوں میں ہے پھر بھی ایک بھی وقتی کی جان نہیں جانی چاہیے اور اگر کسی پرکار کا چوک ہے تو اس پہ ایک سانجھا کمیٹی بیٹھی ہے چوک تو ہے سمبیت آپ اس سے بچنی سکتے آپ کی پولیس آپ کی سی آر پی ایف آپ کی مکہ منتری آپ کی بردان منتری کیسے آپ بچ سکتے ہیں وہ بس پنچر ہوتی ہے بس کونوائی میں پیچھے چھوٹ جاتی ہے ایمپریشن ہی دیا گیا کہ بس ریجسٹر نہیں تھی وہ ڈرائیور نکل کے بہار آیا جس کو آج ہم لوگ ہیرو بتا رہے ہیں سلیم شیخ کو اس نے پوری کہانی بتائی وہ کہہ رہا ہے کہ میری بس پنچر ہو گئی تھی میں بیچھے چھوٹ گیا بیس پچیس منٹ یہ پورا کونوائی آگے چلا گیا کسی کو پروا ہی نہیں اس بس کے اندر پچاس پیسنگرز بیٹے ہوئے اور ان کو برنے کے لیے چھوڑ دیا گیا گجرات کی پبلک تھی معصوم پبلک تھی مہاراش کی لوگ تھے یہ ذمہ داری سمیت پاترہ یا تو آپ کی ہے یا محبوبہ مفتی کی ہے جو چلانی پاری جن کی پولیس ان کے ہو انٹیلیجنس کی باوجود بھی پچیس جون کا انٹیلیجنس ہے وہ چٹی ہے میرے پاس جس پر صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ امرناتیاترہ پر حملے ہوں گے یہ ریو انٹیلیجنس کی ریپورٹ جس پر صاف لکھا ہوا ہے کی عملہ ہوگا اس کی اب باوجود بھی سمیت جیس میں کوئی دھومت نہیں ہے میں آپ کو بلکل صاف طریقے سے بتاؤں میں بی جے پی کا سپوکس پرسن ہوں اس لیے اگر کوئی گلتی کر رہا ہے تو میں اس کا بچاؤ کروں یہ بلکل اوچیت نہیں ہے یہ جانو مال کا سوال ہے اگر کسی کی گلتی ہے جو کی جانچ کے بعد پتا چلے گا اور سباوی کے جو آپ آنکڑے رکھ رہے ہیں کوئی تو جمعہ دار ہوگا ہی اس کو بکشا نہیں جائے گا دوسری بات یہ جو ایک نریٹیو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بی جے پی اور پی ڈی پی جب سے یہ ساتھ میں آئے ہیں اگر یہ سرکار چھوڑ دے توڑ دے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دیکھئے میں آپ کو آدھر پوروک کرنا چاہوں گا اور پینل میں سب سے کہنا چاہوں گا یہ جو آتنکواد آرمب ہوا ہے تیس ورشوں سے جو آتنکواد میں اسے جہادی آتنکواد کہوں گا یہ آتنکواد جو کشمیر کو پریشان کر رہا ہے یہ بی جے پی اور پی ڈی پی کے ایک ساتھ آنے سے نہیں ہوا ہے اور ہم آپ سوچ لیجئے کہ ہم اگر چھوڑ کے بھی چلے جائیں تو یہ آتنکواد چھوٹ جا گا یہ بات نہیں ہے ہمیں ڈٹ کے سامنا کرنا ہے اور آتنکواد کا صفایہ کرنا ہے کیونکہ سمبیت اس کے پیچھے کارن ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ کچھ مہینہ پہلے ہی ہم لوگوں نے ایک آگرہ کیا تھا کہ یہ جو تیر تھے آترہ کا جو مارگ ہے اس مارگ پر کوئی سینہ کے حوالے کرنا چاہیے اور چونکہ آتنکوادیوں پر کوئی وشواث نہیں کر سکتے جو آتنکوادی سکول میں جا کر کے بچوں کو تک مار دیتے ہیں وہ تیر تھے آترہیوں کہاں چھوڑیں گے اس لیے اس کو پوری طریقے سے سینہ کے حوالے کرنا چاہیے اور پولیس والوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو پولیس والے ابھی بیچ میں آپ کو دھیان میں آیا ہوگا پولیس کی بھرتی ہوئی پولیس کی بھرتی میں کچھ پولیس والے جو نئے بھرتی والے تھے وہاں کے آسٹر لے کر بھاگ گئے اس پر اس کو چھوڑ کر سینہ کے حوالے کرنا چاہیے لیکن یہ چوک ہونے کارن یہ ساتھ تیر تھیاتری مر گئے اور سارا دیش سپولوں کو چھوڑ کر کے سپولوں کو چھوڑ کر کے سارا دیش شوک میں ڈوبا ہوا ہے یہ بات سمجھ جی میں دھیان میں آنی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہمیں دیکھنے کیا مل رہا ہے آج وہ جو لوگ جو بات بات پر آوارڈ واپسی کرتے ہیں جو بات بات پر باہر نکل کے ممبتیاں جلاتے ہیں آج وہ لوگ اپنے بلو سے باہر نہیں نکلے نکلے ہیں کون نکلے ہیں کشمیر میں بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں کشمیر کے عوام نے بھی اس پورے گھٹنا کا نلدہ کیے کشمیر کے ٹریڈرس نے بھی کیے نہیں سبیدہ شنکر تیواری مجھے شنکر تیواری جی آپ نے نیریٹیو میں سے دلیئے نہیں تیواری جی نیریٹیو میں سے دلیئے پردین بھائی توگڑیا کیا کہہ رہے ہیں پردین بھائی توگڑیا نے کارڈ یہ محبوبہ سرکار کو پرخاز کرتینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے محبوبہ سرکار کو پرخاز کرتینا چاہیے میں کیا سیئے سوال آپ سے جب توگڑیا جی نے ایک بات کہی ہے اس کو دورانی کی جورت ہے ضرورت ہے برکل ضرورت ہے عوام کن نے یہ آپ کو لائی پیلکات چل رہا ہے نیش کرنیتہ جاننا چاہتی ہے یہ نورہ کشتی ہے کیا یہ نورہ کشتی ہے کیا یہ نورہ کشتی ہے پی جے پی اور پی ایچ پی کی یہ نورہ کشتی ہے یہ نورہ کشتی ہے سمیت جی ہم نے کہا کہ ہم نے پہنے ہی کہا تھا کہ اس مار کو سینہ کے حوالے کرنا چاہیے یہ کیا با سمجھ دیتا ہے تو بھولیے نا سامیت پاہترا کو بھولیے سمیت پاہترا کو بھولیے سینہ ان کے عہل پہ آتی ہے ان کے مکرمندری ہیں ان کے پرزاندری ہیں ان کا بھولیے سمیت جی سمیت پاہترا کو بھولیے سمیت جی لگے اوارڈ ہون آپ سےوں کو بچا رہے ہیں کشمیر کی سرکار دلی کی سرکار سینا پولیس سی آر پی ایف کس کے انڈر میں میرے انڈر میں میرے انڈر میں آپ کے انڈر میں یہ سمدیت باترہ بیٹھے ہیں ان کے انڈر میں سکتے ہیں میرے بڑے بھی ہیں آدھرنی ہے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کس سے پوچھیں گے مجھ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے ہم نے سرکار میں ہم سے پوچھئے دیکھیں ویجائی جی کا یہ سجھاو بھی بہت اچھا ہے کہ آرمی کے حوالے وہ سڑک ہونا چاہیے اور آپ اگر دیکھیں گا کہ جس پرکار کی سرکشہ کبچ دی گئی تھی اس کو انوائی کو تھی آرمی کی بھی تھی پولیس بھی تھی سی آر پی ایف بھی تھی سی پی ایف بھی تھی جتنے بھی فورسز ہیں انپریسیڈنٹیڈ اس پرکار کا عدویتیہ کوجھ نہیں دیا اس کے باوجود اس کے باوجود ہوا ہے نہیں دیکھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر چوک ہوگا تو اس ریپورٹ میں سامنے آئے گا اور ہمیں چوک کو بچانا نہیں چاہیے کبھی بھی میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ سرکار کو برخواست کر دو ٹھیک ہے میں ابھی ایک ہم مانتے ہیں کہ سرکار کو برخواست کر دیا ایک سپیکلیٹیو سیچویشن سوچتے ہیں کہ سرکار کو برخواست کر دیا چھے مہینے بعد آپ چنہ پناہ کراتے ہیں وہی پارٹیاں ہیں وہی نیشنل کانفرنس ہے جو برہانوانی کو ہیرو مانتی تھی وہی پی ڈی پی ہے جس کو آپ لوگ ابھی آپ نے آتنکی پارٹی کا میں نہیں کہہ رہا ہوں مگر برہانوانی کے ساتھ برہانوانی کو ہیرو بتاتے ہیں ان کو ان کے پریوار کو میں یہاں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں ہم وہ پارٹی کے لوگ ہیں جہاں ہوئے بلیدان مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے برہانوانی کو مارا اور برہانوانی جیسے سو کو اور ٹھوک کے مارنگے آپ کی مکہ مانتی بچاب کر رہی ہے آپ کی سرکار یہ کیا مجبوری ہے سمجھت پاتا ہے یہ مجبوری سمجھتا ہے کیوں آپ پی ڈی پی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیا ستہ اتنی پیاری ہے ستہ اتنی پیاری ہے شام پرساد میں سمجھاتا ہوں آپ سنیئے میری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ستہ کے لالچ میں وہاں ستہ میں ہیں ہم تیرہ راجیوں میں ہیں لالچ سے نہیں ہے صاحب وہاں پچیس سیٹ اگر ملتی ہے تو کیا کیا جائے جمعوں کے لوگوں کو ہمیشہ گھڑے میں ڈکیل دیں کہ تم سرکار میں کبھی نہیں آ سکتے ہو کیونکہ اگر بی جی پی جمعوں کے لوگوں سے ووٹ پاتی ہے تو وہ کبھی بھی ویلی کے کسی پارٹی سے جڑ کے کبھی سرکار نہیں بنا سکتی ہے جاؤ جمعوں والے تم تو کر پرے ہو جاؤ اس پارٹی سے جوڑے گی جسے اپنی بیٹی کیسے جوڑیں گے ربیہ سعید کے لیے تین آتنکے کو چھوڑ دیا اس پارٹی سے جوڑے گی جو شبت لینے کے لیے کشمیر کیا پاکستان کے لوگ کو تھنکیو ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو دو چیز بتا کے سماپت کروں گا اپنی بات پہلی بات تو ہے اگر پی ڈی پی آتنکی پارٹی ہے یہاں سب نیشنل پارٹی کے سپوکس پرسن بیٹھے ہیں آج تک کسی نے لکھے نہیں دیا کہ وہ آتنکی پارٹی ہے ان کے ریپریزنٹیشن کو سماپت کیا جائے دوسری بات دیکھئے میں میں کوئی پی ڈی پی کا بہت بڑا پکشدھر نہیں ہوں کیونکہ ہماری آئیڈیلو جی بلکل پول سپاٹ ہے مگر میں آپ کو کھل کے بتاؤ میں نے محبوبہ مفتی کو کہیں نہیں دیکھا یہ بولتے ہوئے کی میں برہنوانی کی پکشدھر ہوں انہوں نے جرور کہا کہ ہاں یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا مر گیا ہوگا مگر انہوں نے کبھی بھی آتنکوادی کو آتنکوادی نہیں کرنے جب بلکی جب راجنات جی کے ساتھ پریس کونفرنس ہو رہا تھا کسی پترکار نے ان سے پوچھا کی کیوں مار دیا گیا تو انہوں نے کہا یہ جو بچے مارے جا رہے ہیں یہ کوئی دودھ اور بڑڈ خریدنے گئے تھے ان کو تو مارا چاہے گا سمجھ جی آج میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں سمجھ جی سے یا میرے بھائی تیواری جی سے میں تو تو میں میں نہیں کروں گا یہ بڑی سنجیدہ مددہ ہے دیش آج سوال پوچھ رہا ہے جواب مانگ رہا ہے تو ہم وہ آواز دیش کی آپ تک بھی لائیں گے اور راہل گاندھی نے جو ٹویٹ کیا وہ پرشن پوچھے اور ہم پوچھتے رہیں گے لیکن آج سمجھ جی کی یہ بات سنکر مجھے بڑا اچرج ہوا آپ کو یاد ہوگا محبوبہ مفتی نے تین لاکھ کا معاوضہ دیا برحان وانی کے پریبار کو کب دیا دسمبر دوہزار سولہ میں ان کی سرکار یہ سرکار کے حصہ ہیں کیا کوئی ویرود ہوا کیا وہ معاوضہ روکا گیا کیا کیابینٹ میں انہوں نے ویرود کیا یا سنبیت پاترہ نے آواز اٹھا کر اس کا پرزور ویرود کیا نہیں کیا دوسری بات میرے دوست ویجے شنکر تیواری جی ارے صاحب آج بھی جنتر منتر پر not in my name ڈیم والے گئے ہیں یہ آنکھ بند کر لیتے ہیں آپ اس طرح سے جو میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا یہ جو ہے باٹنے کی جو ان کی بھاشا ہے تین سال سے اس دیش میں یہ بھاشا اتنی زیادہ پھیل گئی ہے یہ زہر پھیل آ رہے ہیں ان کو بولی آج تو کم سے کم سنجیدہ بات کریں اور مدے پر رہے ہیں بات کرتے ہیں رازنیتی کرن کی موڈی جی چھبیس گیارہ کے حملوں میں 28 کو چیف منسٹر گجرات تھے ماف کیجے گا پردان منتری نہیں تھے پہنچ گئے بمبئی کوئی مطلب نہیں تھا بمبئی میں جانے کا کبیتہ کر کرے کو ایک کروڑ کا وہ دینے کامپنسیشن انہوں نے بنا کر دیا رازنیتی کرن اس کو کہتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں جہاں سرکشہ بلندر ہوترل میں آتنکیوں سے لڑ رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے کانگریس کو گالی دے رہے ہیں یہ ہوتا ہے رازنیتی کرنے ہم تو پریشن پوچھ رہے ہیں پریشن پوچھنا ہمارا کرتو ہے ہمارا ادھکار ہے اور ہم جن ووٹروں نے ہمیں ووٹ دیا ہم ان کی آواز ہر ستر پر ہر منچ سے اٹھائیں گے یہ پریشن پوچھتے رہیں گے سمبیت سمبیت آپ جواب دیجئے گا میں آؤں گا بلکل آپ کے پاس میرا ہیڈلائنز کا وقت ہو رہا ہے اس وقت کی ہیڈلائنز دیکھ لیتے ہیں تمام آج وہ لوگ جو بات بات پر آواز وافش کرتے ہیں جو بات بات پر بہار نکل کے محمد کیا جلاتے ہیں آج وہ لوگ اپنے بلو سے بہار نہیں نکلے ہیں نیکلے ہیں کون نکلے ہیں کون نکلے ہیں پروٹسٹ ہوئے ہیں کشمیر کے عوام نے بھی اس پوری گھٹنا کا نمت کی ہے کشمیر کے ٹیڈرس دیکھتی ہے نہیں سمجھے شنکر تیواری جی آپ نے ریٹی بہت دلیا ایک بہت پھر ہم ڈیویٹ کو آگے بڑھا اس کے بہلے اب تک کہ اس ایم ایس پول کے نتیجے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہی ہے جنتا کہ جمہو کشمیر کے حالات سمال میں محبوبہ سرکار ناکام رہی ہے ہاں کہنے والے ایس ایم ایس پول پر ایٹی فائی پرسنٹ لوگ ہیں اور ٹویٹر پول کے نتیجے بھی آپ کے سامنے سکرین پر ہے ٹویٹر پول میں بھی زیادہ تر لوگوں نے ہاں کہا ہے ستاسی فیصد لوگ یہاں بھی ہاں میں جواب دیتے ہیں تو سب ملکے اس بات کو دور آ رہے ہیں نظام الدین بھٹ صاحب بھی جڑ گئے ہیں پی ڈی پی کے پروکتہ ہیں بہت سینئر لیڈر ہے میں سب سے پہلے ان کو لے کے آنا چاہوں گا ڈیبیٹ میں بھٹ صاحب محبوبہ سرکار جب سے بنی ہے سترہ ڈھارہ مہینوں سے وہ ناکام رہی ہے جمہو کشمیر کی حضات کو صدارنے میں سنبھالنے میں برحان وانی کے بعد جو کچھ ہوا بیٹے ایک سوا سال کے اندر اس نے یہ دکھا دیا ہے کہ دیش کی جنتہ کو لگتا ہے کہ یہ سرکار کو اب نہیں رہنا چاہیے بٹ صاحب آپ کا ریاکشن دیکھئے مودہ کیا ہے مودہ اگر آج یہ ہے جو گھٹنا گھٹی ہے بہت ہی بیانک گھٹنا گھٹی ہے اگر مودہ وہ ہے اس پہ بات کرنی ہے تو بات کریں گے اگر مودہ آپ نے یہ بنایا کہ محبوبہ کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے اور اس پہ آپ ایکزٹ پول کرانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی یہ آپ پوری قوم کو اس وقت اس دکھ کی گڑی میں سیاست گری میں لاتے ہو بہت بڑی افسوسناک بات ہے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ معصوم لوگ جن کی یہاں جانے گئیں یہ کیا سندیش دیتا ہے یہ سندیش یہ نہیں دیتا ہے کہ محبوبہ کو رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے یہ سندیش یہ نہیں دیتا ہے کہ ساجہ سرکار اچھی ہے کی بری ہے یہ سندیش بالکل یہ نہیں دینا چاہتے ہیں یہ ایسے گھٹناوں سے آپ کو یہ میسیج نہیں لینا چاہیے کہ مودی صاحب کشمیر کو اچھے ڈنگ سے چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے ہیں کیا کانگرس چلاتے آئی 65 کی جنگ ہوئی دوسری جنگیں ہوئی الفتہ کا واقعہ ہوا یہ آج کی بات نہیں ہے جو سرکار چلا رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے کہا کہ میں راجنیتی کر رہا ہوں اور آپ کانگرس کی 65 کی بات کر رہے تو آپ بہت ہی صوفیانہ باتیں کر رہے ہیں نا کشمیریت کی باتیں کر رہے ہیں واہ بٹساب واہ میں آپ کو سیزن اور بہت برش پان رہا تھا بٹساب نہیں راجنیتی بٹساب سنیے بٹساب بٹساب آپ لوگ ستہ میں بیٹھے ہیں مکرمندری بن کر تو جواب تو آپ کو دینا پڑے گا آپ کو نہیں چھوڑا جا سکتا آپ یہ کہہ کر کہ ہم راجنیتی کر رہے ہیں آپ اپنا پلہ نہیں جھار سکتے ہیں اور یہ بات آج کی نہیں ہے پتھر بازی کی سنیے پتھر بازی کی کھٹنا ہے پڑ گئی ہمارا راتی آتریوں پر حملہ ہونے لگا اور کیا چاہیے برحان وانی کو کمپنسیشن ملنے لگا اور کیا چاہیے بھٹساب یہ دکھانے کیلئے پلیز ایک ایسی صورتحال کو جس میں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں آپ اوور سمپلیفائی کرتے ہو اور ایک چھوٹے سے مدے میں مدے کے ساتھ جڑ جاتے ہو کہ سرکار کو رہنا چاہیے کی نہیں رہنا چاہیے یہ سرکاریں چھے سال کے لیے بنتی ہیں سرکاریں چھے سال کے لیے بنتی ہیں منڈیٹ چھے سال کے لیے ہوتا ہے اور یہ منڈیٹ چھے سال کے لیے تھا اٹھائی سیٹے لے کر اور آپ کے اور جہاں جہاں آپ جہاں پوست پول اللہ ہنس ہوا اتری دروب اور دکھشری دروب کا کھلے آم ٹیررزم چلتا ہو اور وہاں آپ یہ یہ چیزیں لے لے ایک آرے جناب ایک کلی تو کلی کھل گئی کلی تو کلی کھل گئی وہ بس پیچھے کیسے چھوٹ گئی وہ بس پیچھے کیسے چھوٹ گئی وہ بس پیچھے کیسے چھوٹ گئی بھٹساب سرکار میں رہنے کی اس کے اوپر سٹیٹر لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں گھلک کمر کیوں پلانٹ کی گئی میڈیا میں ہم ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ پوری جنتہ کو دیشتی جنتہ کو ٹھیک ڈھنگ سے سمجھاؤ کہ کشمیر اور ڈلی میں کشمیر کے حوالے سے سب کانٹیننٹ کی پوری اور گلوبل ریڈکلائیزیشن میں کشمیر کس طرح پردھاوت ہوتا ہے اس چیز کو سمجھاؤ آپ جب نقسلواد سے وہاں جوج رہے ہو ہم سمجھائیں دیشتی جنتہ کو اور آپ بران ونی کو کمپنسیشن دیں تیم لاکھ روپے کا اور کل اور ایک اور نیا آرڈر آگیا اسے چارسی کی طرف سے کیا بھٹ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں دیشتی جنتہ دیکھ رہی ہے شمنم لون یہاں دو کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں شمنم لون جواب دیجئے بھٹ صاحب کی بات سے بھٹ میرا ایجنڈا نہیں ہے یہ دیشتی جنتہ ہے محبوبہ مفتی کی سرکار کو کیوں رہنا چاہیے مجھے سمجھائیے شمنم لون کیا کشمیر کے لوگ آپ کو کشمیر سے آتی ہے آپ بتائیے کہ نظام الدین بھٹ صاحب کی سرکار کو رہنا چاہیے پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار کو سرکار کو آپ چھوڑ دو ایک طرف چھوڑ دو سرکار آن نو سرکار آپ یہ سباہی بچائیے کشمیر میں شمنم لون شمنم لون کا نام لیا بھٹ صاحب میں نے بھٹ صاحب شمنم لون کا نام لیا میں نے بھٹ صاحب پلیس اگر آپ اس کو میں میرے ساتھ ڈیویٹ میں لانا چاہتے ہو میری بہن ہے چھوٹی بہن ہے میری میں اس کے ساتھ کسی بھی طرح چاہے سیاست ہو یا سماجی مدے ہوں بحث میں علینا نہیں چاہتا شمنم لون کا اپنی بات کہنے دیجئے کیونکہ ان کے پاس میری بات کا جواب نہیں ہے یہ جانتے ہیں بولیے شمنم کیا جانتے ہیں یہ اب میں عوستی جی میں بولوں شمنم آپ بولیے آپ کے آواز آ رہی ہے شمنم بولوں میں کیا بلکل بولیے شمنم شمنم آپ بولیے سب سے پہلے یہ پولٹکس کی بات سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو یہ حدثہ ہوا ہے ہم میں اہل کشمیر کی طرف سے کہہ رہی ہوں ہم دیندار ہیں ان لوگوں کے جن کی جان گئی ہم افسردہ ہیں ہم شرمندہ ہیں اور میرے اہل کشمیر اوش یہ ہر کوئی کہتا ہے شمنم جی یہ ہر کوئی کہتا ہے آپ لوگوں نے تباہی بچائی ہے آریا آپ ٹھیک کرو گے آپ ٹھیک کرو گے آوستی جی آپ ٹھیک کرو گے ان کے تین منسٹر ان کے تین منسٹر ایک منسٹر تقریریں کر کر کے لے چلی جن پر آپ ہم سے پوچھتے ہیں سعید سرامدین کون ہیں وہ پوری ہندوستان میں کشمیروں کو ضلیل کر رہے ہو بطرم کر رہے ہو اور سنیے یہ جو ہیں یہ کچھ نہیں ہے وہاں پر یہ رام مادو چلا رہا ہے سارا سمبیت باتر وانسو کومین آپ نے رام مادو کو نام لیا سمبیت باتر وانسو کومین سمبیت باتر میں تو سمپل ایک قویسٹن پوچھنا ہوں یہ گھڑی آلیا آسو کیوں بہا رہی ہے یہ برانوانی کو آتنگ بہا دیا آپ کے چینل میں گوشت کر دے ایک بار یہ بول دے برانوانی آتنگ بہا دی آج تک بولا نہیں ہے یہ روکی ہو رہی ہے جھوٹ مٹکا یہ جھوٹ مچھاتی پیٹ پیٹ کے ہائے مر گئے ہائے مر گئے یہ نقلی آسو بہانہ بند کر دے ایسے لوگوں کے لیے شبنم لون جیسے گداروں کے لیے دیش کا یہ آل ہوا ہے برانوانی کو یہ اپنا آئیکن اپنا ہیرو مانتے ہیں یہ برانوانی کے خلاف ایک شبد تک نہیں کہہ سکتی ہے اور آج یہاں کے نقلی ہم دیندار ہیں یہ مارے گئے ارے یہ نقلی آسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں نے راڈیکلائزیشن کو وہاں بڑھا دیا ہے آپ لوگوں نے راڈیکلائزیشن کو وہاں جنم دیا ہے پہلے اٹھ کے بولو آپ بولو کی برانوانی آتنک آدھی تھا نہیں نہیں ایسے انگلی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جبان سے برانوانی صحیح کیا برانوانی کو مار دیا جب تک یہ نہیں بولا جائے گا سلیشن کیسے ہوگا نہیں نہیں میں ایک بات یہ بات جاننا چاہتا ہوں کشمیر کے تین دین نیتا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انجینئر رشید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب برانوانی کی انیورسٹری آتی ہے تو پورا کارکم کلینڈر آتا ہے بند ہوتا ہے پروٹیسٹ ہوتا ہے آج حریت نے کیوں نہیں بند کیا شریرینگر میں آپ لوگوں نے کیوں نہیں بند کیا شریرینگر میں آج امرنات یادرین کو شردانجری دینے کے لیے انجینئر رشید جواب دیجئے اس بات کا آج حریت نے بند کیوں نہیں کیا شریرینگر کو آج کشمیر بند کیوں نہیں ہوا امرنات یادرینگر کے ساتھ اگر آپ کچھ کہنے دیں گے میں بتا دوں گا بولیے میری بات سنینے ہیں اگر آپ کچھ کہنے دیں گے میں بتا دوں گا اگر آپ خاموش رہیں گے ایک منٹ پہلی بات یہ ہے کشمیر میں ہر ایک نے کنڈم کیا اس ایکٹ کو چاہے وہ مین سٹریم کے لوگ تھے سپریٹسٹ تھے یا کوئی اور تھا سلاح دین سے لے کے یونائٹی جار کانسل تک نے کہا کہ ہم چیزوں میں یقین نہیں رکھتے تو میری آپ سے ایک گزارش ہے جب آپ نے کہا کہ یہاں بند کیوں نہیں ہو رہا ہے میں آپ سے صرف بے عرض کروں ہم لاشیں گنتے گنتے تھک چکے ہیں ہم روز لاشیں دھپناتے ہیں اور پتہ نہیں شب نبنوں کو کیا ہو گیا یہ کہتے ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم کیوں شرمندہ ہیں وہاں تو ہندوستان کی آٹھ لاکھ فوج پڑی ہے دو لاکھ جمعوں کے پڑی ہے ہندوستان کی آٹھ لاکھ فوج پڑی ہے میں آپ کی فوج کے نواز شریف کے انگر میں پڑی ہوئی ہے کہ آپ کی فوج کوئی ہے آپ کی فوج کونسی ہے آپ کی فوج کوئی ہے مہار کر چچا رہے ہیں آپ نے نکلی آسو بہانہ بہت ہدایں آپ کو آسو ہو رہے ہیں اور یہ جو دیتیاروں کی حقیق ہے کہ یہ کس کے لیت سارے پڑی ہے تم لوگوں کی نہیں ہے اور آپ جیسے لوگوں کو ہمارے ہیں ممارے جی اس لائے کرتے ہیں projet روح کیا چلی کو بڑنام کیا جاندی رشید انگیر رشید انگیر رشید انگیر رشید انگیر رشید انگیر رشید کیسی بات کر رہے ہیں کیسی بات کر رہے ہیں یہ زاکر موسا یا برہنوانی نہیں ہے جس کے فیس بک پہ فوٹو لگے ہیرو بنا کے آپ ان کو ہیرو بنائیں اور پھر جب ان کو راستے سے ہٹائے جائے تو آپ گھڑی علی آسوب آئے ارے جناب یہ شدالو تھے یہ شدالو تھے آپ سے پوچھو جس نے لوگوں کو پندر اٹھوایا الپر ایک نمدین بنائی آپ نے کنے لوگ کو مروایا بقواس کر رہی ہو پہلے آپ نے گھر میں جا کے دیکھو آپ اس میں لگے جائے کنے لوگوں کو دیکھو آپ کا نہیں ہے ب تو کنے لوگوں کو بابا موسی کی بات کردی ہے تاک پولے آپ کو بابا موسی کا نہیں ہے تاک پولے آپ کو مهم گیا روانا چاہتے بات کردی ہے اس نے ان کو بلغم کیا اور آج آپ سب کشیر کو خیلے نکال دیوں شرم دیا آتی ہے تکرے ہیں چاہاں ہو گیا تکرے ہیں سمبیت تکرے ہیں شبنم بولیے شبنم بولیے مجھے کرنا تھا پر کے پاس جانا ہے شبنم شبنم آبستی جی مجھے بولنے دیجے روی آپ رشید صاحب ان پر حملہ کر رہے ہیں یہ رشید انجین ایر جو ہے سنیے یہ ٹھیک ہے رہے تمید سے تمید سے انجین ایر پیس کو باہر نکال کے انجین ایر رشید کے آوڈیو کم کریے انجین ایر رشید کے آوڈیو کم کریے بکواس کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ انجین ایر رشید انجین ایر رشید آپ بکواس کر رہیں گے تو میں آپ کی بات نہیں سنوں گا تمہیں سے بات کریے شبنم جی شبنم بولیے خانل ساپر میں آبا اب میں آپ کو بتاؤں گے سنیے یہ رشید جو ہے یہ میرے باپ کا ایک ادنا سا ورکر تھا صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ یہ اس البرک میں ایک بلکل ایک چھوٹا سا ادنا ورکر تھا اور یہ ملٹنٹ تھا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ البرک جو ہے جب حضر مجاہدین کا اتنا زور ہوا تو لوگوں نے ایک اور سنیے لوگوں نے اس میں چھپنے کی کوشش کی یہ ملٹنٹ تھا اور آپ اپنی سکیورٹی ایجنسی شبنم برمزگم پچیس جبیت میں آپ اور رشید ساتھ ساتھ آ چکے میرے ساتھ آپ نے ہمیشہ انجینیر رشید کو بچایا ہے آج آپ ان کو ملٹنٹ کہہ رہی ہیں شبنم لوگ یہ چھپایا کیوں تھا یہ اتنے دنوں تک یہ ڈبل سینڈرڈ نہیں آپ کا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ تھا ہاں ہاں تو مانتے ہیں یہ ملٹنٹ تھا مگر آپ نے ملٹنٹ کو پناہ کیوں گیا ہوا جو آج بات کی ایک ملٹ ایک ملٹ بہت تیرسے کرنل ساپا کٹی ہو میرے ساتھ آپ کے پاس کرنل ساپا کرنل ساپا ایک ریکشن میں آپ کا ضرور چاہوں گا کیا اس سرکار کو وہاں رہنا چاہیے اس پورے گھٹا کے پاس دیکھئے میرا پہلا مددہ ہے برہان وانی کے اوپر برہان وانی نے بندوق اٹھائی اس نے رائیفل اٹھائی اس نے وعدہ کیا کہ میں ماروں گا لوگوں کو اور سینہ کو وہاں بھیجا گیا ہے سرکار نے چاہے وہ سینٹرل سرکار ہے یا فورسز کو بھیجا گیا ہے ایسے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال سے اس کو ختم کر دیا گیا اور وہاں معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا ایک ٹیروریسٹ تھا وہ ٹیروریسٹ کی موت مرا اور وہاں پہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا اب اپنی پولیٹیکل روٹیاں سیکھنے کے لیے الگ الگ روپ سے الگ الگ طریقے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ اس کو کمپنسیشن بھی دیا گیا یہ کوئی بات مجھتی ہے آپ جو بتائیے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں پورے کشمیر کی سینٹیمنٹ اور وہ سینٹیمنٹ دیش کے ساتھ ہے اس لیے کوئی بھی اس طرح کی بات کرنا جائز نہیں ہے لیڈرز کا کام کیا ہے پارٹیوں کا کام کیا ہے کہ دیش کو آگے لے جانا لیکن جس طرح سے یہ لڑائی جگڑا ہو رہا ہے مجھے نہیں سمجھاتا دیش آگے کیسے جائے گا کب آپ پارٹی سے اٹھ کر دیش کے ہیت کے بارے میں سوچیں گے چاہے وہ پی ڈی پی ہے چاہے وہ کانگریس ہے چاہے وہ بی جے پی ہے چاہے باقی کب اپنی نظر کو اتنا چوڑا کب کریں گی کہ دیش کے بارے میں کمیونٹی کے بارے میں سوچیں اور اس کو دیش کو آگے پڑھائیں کنند آپ نے بہت مہتپورن بات کیا یہی سے ڈی بیٹ کو میں شروعات کروں گا آکے کہ آخر کار تمام راجنیتک پارٹیاں کیوں اپنے راجنیتک ہیتوں سے اوپر نہیں اٹھ پاتی ہیں وہ بھی راشت کے معاملے میں وہاں پر کیوں راجنیتک روٹیاں سیکھی جاتی ہیں ایک ایسے دکھیارے باپ کی آہا ہے یہ جس نے اپنا بیٹا کرگل کی لڑائی میں کھویا ہے ہم لوٹتے ہیں بریک کے باز ڈی بیٹ کو آگے پڑھاتے ہیں کیسی بات کہنا ہے یہ زاکر موسا یا برہانوانی نہیں ہے جس کے فیس بک پہ فوٹو لگے آپ ان کو ہیرو بنائیں اور پھر جب ان کو راستے سے اٹھائے جائے تو آپ گھڑی آلی آسو بہا ہے جناب یہ شدالو تھے یہ شدالو تھے آپ سے پوچھو جس نے لوگوں کو پندر بٹھوایا آپ نے کنے لوگوں کو مروایا بخواس کر رہی ہو پہلے آپ نے گھر پہ جا کے دیکھو آپ اس میں ناگے آپ سے پوچھو جائی چی وہ البر کس نے پنای بھرانوانی کا برسی منا رہی تھی ٹھیک منا رہی تھی ایک کو آگے بڑا اس کی پہلے اب تک کے نتیجے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا ہے کیا جب کشمیر کی حالات سنبھالنے میں محبوبہ سرکار ناکام رہے سمبیت پاترہ وجہ شنکر تیواری دیکھ لیتے ہیں نتیجوں کو 90 فیصد لوگ ہاں میں جواب دے رہے ہیں بڑھ چکے ہیں پہلے 85 تھے 90 ہو گیا ٹویٹر پول پر بھی یہ سنکیا 87 فیصد کی ہے یہ کہہ رہی ہے کی محبوبہ سرکار ناکام رہی ہے یعنی بی جے پی سرکار بھی ان کے ساتھ ہے بی جے پی بھی ناکام رہی ہے ایک بات کرنے لیتھا پر نے مہتبون کی تھی بریک کی اس پار میں وہی سے ڈیبیٹ کی شروعات کروں گا انجینئر رشید تمام راجنیتک پارٹیاں دیش شد کو بھول جاتی ہیں راجنیتک روٹیاں سیکھتی ہیں انجینئر رشید میں راجنیتک پارٹیوں میں آپ کشمیر کے لوگوں کو بھی جوڑتا ہوں آپ لوگ روز ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں اور آپ اور شبنم لون ریک جیسی باتیں کرتے ہیں آج کیسے لڑ رہے ہیں کتے بلی کی طرح اچھا لگتا ہے کہ انجینئر رشید آپ نے جو کچھ کہا میں چاہتا ہوں کہ اسی ڈیبیٹ میں آپ ابھی شبنم لون سے معافی مانگ لیجئے شبنم لون سے معافی مانگ لیجئے مانگ لون سے معافی مانگ لون سے معافی مانگ لیجئے حالات میں چھو بیس ہندار مارے گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جانبوش کر سوئی ایسا کام کریں کہنے دونے میں نظام اتن بڑھ نظام اتن بڑھ اس بات کا جواب دیتے ہیں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ سرکشہ کے پکتہ انتظام ہے پھر کہاں چھوک ہو گئی کیا کوئی انکوائری آرڈر ہوئی ہے کیا نہیں آرڈر ہوئی ہے کل کے انسیڈنٹ پر بڑھ صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جس ڈھنگ سے ڈیبیٹ ابر رہا ہے آپ کی اس چیدل پر جو روپ اس ڈیبیٹ نے دھارا مجھے بھی اب شرم آتی ہے کہ میں کہوں کہ میں کل کی گھٹنا پر بڑا نادم ہوں مجھے بڑا افسوس ہے مجھے شرم آتی یہ کہنے میں جس طرح کی مڈ سلنگ یہ رشید اور شبنم جی کی بات نہیں ہے رشید صاحب اور شبنم جی کی بات ہی نہیں پورے ڈیبیٹ میں دیکھئے آپ کہاں کہاں سے اس چیز کو موڈ لیتے ہو یار ایک خادثہ ہوا دس ایک گرم ریمائنڈر میرا محمد کھلوا دس ایک گرم ریمائنڈر میں رشید کی طرح اس کے ساتھ میں نے پہلے ہی بولا ہے میں نے پہلے ہی بولا ہے کیوں لاتے ہو اس کو کشمیر کے کوئی ریپرزنٹ ایٹیو نہیں ہے بچ صاحب میرے سوال کا چلاف دیجئے بچ صاحب میرے سوال کا چلاف دیجئے سرکشہ میں چھوک ہوئی ذمہ داری آپ کی کیوں رہی ہے کیوں لاتے ہوئی یہ ذمہ داری آپ کی ہے کی نہیں ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے کی نہیں ہے محبوبا کی کا صرف اتنا کہتے ہیں کہ ماہ پر دو گلتی ہو گئی کیا یہ کافی ہے ایک مکمدری ہونے کے ناتے کسی ذرا جواب دیں اب سنیے جواب سنیے جواب تین طرح کے اس میں ذاویے ہیں یہ ساری گھٹنا ایک ایسا طبقہ ہے جو یہ کہیں گے کہ کشمیر کا مدہ ہے اسی گھٹنائیں ہوتی رہیں گی جب تک مدہ حل نہیں کرو گے گھٹنائیں ہوتی رہیں گی کون اس کے ساتھ سہمت ہے کون نہیں ہے بچ صاحب اسی پہ آئیے اسی گھٹنہ پہ آئیے کل والی گھٹنہ پہ بچ صاحب دیکھیں دیکھیں پوری بات کرنی دیجی نپلی ایک اور طب پہ پہنے گا سب کچھ ہے بچ صاحب آپ نے صرف اسی割 لائے لئے بچ صاحب بچ صاحب آپ نے صرف ویسٹیگ مائی ڈائیم this is not done میں سپر لکک سوال پوچھ رہا ہوں اگر وہاں پہ چوک ہوئی تو ذمینہ ہے کہ آپ نے چھوڑ رہی ہے آپ نے چھوڑ رہی ہے آپ کی کوئی رہی ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی کسی سے ایسی بھی کس طرح کیا آپ ڈیویٹ کو ہنگامہ بناتے ہو آوستی جی اورکی بھی کس طرح کیا دیکنی یعندی اورویٹ کو ہنگامہ بناتھ اپ کیا جانی ہے ایک شکریہ آپ سے خصوص کر رہے ہیں اسی ہوسقی اٹھوس نمits آپ م جب اسی آپ 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 من بن precisely آپ تیمیر کے ساتھ رہے ہیں آپ تیمیوری بھی مانگیں آپ کی رہتی ہے آپ بھی مانگیں مانگیں نہیں مانگیں گے نہیں مانگیں یہ ہم دیش سے واشی ہے ہم بھی مرتے ہیں وہ مرے ہمیں اپس اوز ہے ہمیں دکھ ہے آپ نے دکھے ایسی کے اہم ساتھ پر منتا ہے اگر آپ کو یاد دلاؤں آخری حملہ کب ہوا تھا امرنات یاکیوں پر حملہ دو ہزار میں ہوا پندرہ سال ہم لوگوں نے حملہ نہیں ہونے دیا اور سامنے دلائےان خوبصور سامنے ہو پڑی کی ایک ہے جے ہسر صرف میںKe ہوا خوبصور کو ڈیو سامنے کے بعد سروڈ میں ہے مجھے آئی بھی گا مجھے تونے کی Shotoki سمبیت پاترہ سمبیت پاترہ سمبیت پاترہ بھائی ہے میرے بھائی آپ نے ابھی تک برانوانی کو بھائی بنائے گا تو میں بھائی نہیں ہے بھائی بھائی کو چھوڑے پہلے بھائی سے تب جب ہم بھائی بنیں گے نا 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 برانوانی اور ہم ایک ساتھ بھائی نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے گلت پہ ممت پہ لیا آپ کی تو آپ کا برانوانی آپ کا آئیڈل ہے آپ برانوانی کو آگے بڑھاتی ہیں اس لئے خرپیا کر کے پہلے آپ اپنے رکھوز پشٹ کریے اس کے بعد یہ ہاتھ ہی رہے لگے چلانا آپ سمیت پاتھرہ میں جو بات رویش بیجے شنکر شبنم جی ایک منٹ بیجے شنکر تیواری بیجے شنکر تیواری آپ کو کیا چاہیے بیجے پی سے لیکن ایک بات تو سمیت جی سرکار کی چوک تو ہے کس سرکار کی ہاں بلکل اور کس سرکار کی مجھے کشمیر کی سرکار کی چوک ہے اور دوسری بات یہ کہ آج جگمہاں یاد آ رہے ہیں آج جمہو کشمیر کو جگمہاں یاد آ رہے ہیں اور چوک کے قرن یہ جو ساری پرستی بنی ہے جو کشمیر کے لوگ جو آتنک وادیوں کا سہیو کرتے ہیں دیش بھر میں آرکھ کو بارجن کرتے ہیں میں ایسے سمیں میں کہتا ہوں کہ ان کی آرکھ ریڑ کی ہڈی توڑنی چاہیے اور شبنم جیسے جو جیسے جو بھارتی جنتا پارٹی کو محبوبہ جی کو سمرتن جاری رکھنا چاہیے بلکل واپس لے لینا چاہیے بلکل واپس لے لینا چاہیے یہ سنیے بلکل واپس لے لینا چاہیے بلکل واپس لے لینا چاہیے اور 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 جگمون جیسے کسی بیکچی کو وہاں بٹھا کر کے کشمیر کشمیر کی پرانا چاہیے بلکل صدانہ چاہیے بیس پی کہہ رہی ہے کہ استیفہ لینا چاہیے آپ کہہ رہے استیفہ نہیں ہوگا دیکھئے کھل ملا کے آپ کا پرشن اور جنتا کا پرشن یہی ہے کیا یہ آتنگوات سماب تو ہوگا یا ہم سرپ لندہ کریں گے دیکھئے میں آپ کو شروع سے اب ایسی سرکار چاہیے ایسی سرکار چاہیے جمہو کشمیر کو سمال لینا چاہیے میں اس کا اتر دے رہا ہوں نمبر ون جو سرکار ہے کے اندر سرکار اور جمہو کشمیر میں ہماری بھاگی داری ہے اس کے کارن برہانوانی جو دو دار چھے سے کھلا گھوم رہا تھا اس برہانوانی کو مارا ہے اس کے سکسیسرز کو مارا ہے اور جہاں تک آتنگوات کو سمابت کرنے کا سوال ہے میں تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں راڈکل اسلام کا نام لینے میں ان کے موں میں دہی کیوں جم جاتی ہے یہ آپ کو آج سبھی جید ان کے ڈبل سانڈرز ابھی بتا ساں جلدی 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 سرکار نیجر کو کوئی نام دیتی ہے تو راجس سرکار اے آرے ہتم دیجئے وہ ہو آج دیتے ہیں فارک کو جس کو ننے جید پی آگے بیٹھا ہے تھا دیکھے میں اس میں نہیں بولا اس میں نہیں بولا آرے بیشتہ آپ موسیقی موسیقی